جب رات ہوتی ہے تو ہمیں دیا جو لاجتے میں اور اس کی روشنی میں خطو محفوظ سمستے ہیں مگر اس روشنی کے پر جو اندھیا ہے وہ اپنے اندر بہت ساری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور یہی کہانیوں کو آپ تک لے کر آتا ہے دوستو اس دنیا میں قوتوحل یا جاننے کی اچھا ایک ایسا شبد ہے جو انسان کو ہمیشہ کچھوٹتے رہتا ہے جب بھی اسے کچھ نئی چیز نئی جانکاری ملتی ہے تو اس کے بارے میں اور جاننے کی اور جاننے کی اچھا من میں جاگتے رہتی ہے اور کسی پرانی چیز پرانے وستو کو چھو کر دیکھنے کی اچھا اس کے بارے میں جاننے کی اچھا یہ بھی تو ہمارے زندگی میں صدا ہی رہتی ہے مگر اگر وہ وستو کوئی انٹیک ہے یا اس کے ساتھ کوئی کہانی جڑی ہوئی ہے تو بلکل ساؤدھان اسے چھو کر یا اس کے بارے میں جادہ جاننے کا قوتوحل کسی بھیانک دش پریمنام کا کارن بھی بن سکتا ہے یہ چیتاؤنی میں آپ سبھی کے لئے دے رہا ہوں ہاج کی کہانی اسی پر اس شہر میں میں کئی بار گھومنے آ چکا ہوں وستو میں ایک چھوٹا سا آئیلنڈ جیسا ہے جہاں چار اور سمدر پیلا ہوا ہے اور بیچ میں کچھ ایک کلومیٹر کے دائرے پہ چھوٹی سی بستی جیسی ہے حالانکہ وہ آتا واران یہاں کا بہت ہی اچھا لگتا ہے آس پاس کی ہریالی سمدر کی پانی کی آواج یہاں کے سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگ اس لئے پار بار من یہیں گھومنے آنے کو کرتا ہے اس بار بھی اپنے دوست کے ساتھ چھوٹی بتانے کے لئے میں یہیں چلا آیا تھا مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس ویبی شکا سے میرا سامنا ہو جائے گا اس دن ہم لوگ رات کا کھانا کھا کر روم میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آس پاس کے کمروں میں زیادہ لوگ نہیں تھے ہوتل لگ بک کھالی ہی تھا اس آئیلنڈ کی سب سے اچھوی بات یہ ہے کہ چھوٹا سا ہونے کے وجہ سے سمدر کی آواج آپ کو ہر سمیں سنائی دیتی ہے اس پیارے سے پریویش میں اپنی زندگی کے سکدوک کی باتیں کرتے ہم دونوں دوست بیٹھے تھے کہ تبھی دروازے سے ایک ویکتی کا سر اندر آیا ادھر آ سکتے ہو کیا ہم لوگ تھوڑا سا پریشان ہوئے عجیب انسان ہیں نہ نوک کرنا نہ کچھ سیدھا سرگھوسا کر اندر آ سکتا ہوں کیا مگر سبیتہ بچ ہم نے کہا آئیے آئیے اس لیے روم میں کچھ کام نہیں تھا آس پاس کہ زیادہ تر روم کھالی ہے تو ایسے میں من کیا کسی کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی باتیں کر لو اس لیے آپ لوگوں کے پاس چلایا پریشان تو نہیں ہوئی ایسے ہم لوگ بھی بیٹھ کر گپے ہی مار رہے تھے یہ معاشر بھی جڑ جائیں گے ہم نے کہا ارے نہیں نہیں بلکل نہیں آئیے آئیے میرے دوستوں سے کہا چیئر میں بیٹھئے بیٹھئے وہ چیئر سامنے لے کر بیٹھ گئے اس لیے روم میں اکیلے رہنے میں مجھے تھوڑا چر لگتا ہے ایک بہت بہت پریشانی میں فسا ہوا آپ لوگوں سے اگر تھوڑی مدد مل جاتی تو اس کے چہرے کے ہاں بھاؤں سے لگی رہا تھا کہ وہ بندہ بہت ڈرہ ہوا ہے ہاں کمرے میں کوئی بھوت ات تو نہیں دیکھ لیا یہ ہانٹیڈ ہوتل ہے کیا ہم لوگوں نے کہا بلکل بتائیے کہ آپ پریشانی مدد کر سکتے تو کریں گے ایک منٹ وہ اٹھ کر گیا اور باہر کا دروازہ کھول کر ایک بار ایسے جھنک کر دیکھا جیسے کوئی باہر ہو پھر آشوست ہو کر چیئر میں آکے بیٹھ گیا ہے اصلی میں میں اپنی گلتی سے اس مصیبت میں فس گیا کیا بتاؤں اچھلی اس شروع سے ہی بتاتا ہوں میں اس شہر میں کئی بار آتا رہتا ہوں اور یہ شہر مجھے کافی اکرشت کرتا ہے اس شہر کا ایک اپنا اتحاس ہے آپ لوگوں کو شاید پتا ہو ہم نے کہا نہیں اس کے بارے میں ہمیں تو جیدہ جانکاری نہیں ہے ہم میں یہاں جب بھی آتا ہوں سائیکل لے کر آس پاس گھومنے نکل جاتا ہوں اور یہاں کے بارے میں جانکاری پرابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک دن گھومتے گھومتے میں چرچ کی طرف چلا گیا یہاں کا چرچ کافی پرانا ہے اس کا بھی اتحاسک محتو ہے اجانک چرچ کے ایک بڑے فادر مجھے ملے دیکھ کر بولے کیا ہوں مہاشہ چرچیں دیکھیں گے میں خوش ہو گیا ان کے ساتھ چرچ کے اندر چلا گیا سچ میں اتحاسک چرچ ہے سجاوٹ بہت پرانی آپ پرتگالیوں کے سمیے کی بہت اچھا لگ رہا تھا دیکھ کر دیکھتے دیکھتے اچانک میری نظر دیوار پر ٹنگے تین مکٹ کی تصویر پر پڑی میں نے ان سے پوچھا یہ مکٹ کس کا ہے اوہ آپ کی نظر پڑ گئی زیادہ تر لوگوں کی نظر اس مکٹ پر نہیں پڑتی ہے یہاں کی باقی سندرتہ دیکھنے میں اگن رہتے ہیں یہ مکٹ ابھی شبت ہے انہیں تصویر کے روپ میں ہی دیکھنا بس اچت ہے کہا جاتا ہے یہ یہاں کے بہت پرانے راجاؤں کے مکٹ ہے اور این ہی کی وجہ سے اس ٹاپو کی برکشہ ہے باہر کے دشمن پرانے سمیے سے لے کر آج تک اس پر اکرون نہیں کر پائے ویسے تو دو مکٹ کھو گئے ہیں ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دشت ویکتی کے ہاتھ لگتے ہی گل گیا تھا اور وہ ویکتی بھی دوسرا سمدر کی گہرائیوں میں کہیں ہے اور تیسرا گڑا ہے اس ٹاپو پر اس کی سرکشہ کرتا تھا ایڈگر نام کا ایک آدمی جو اسی ٹاپو پر رہتا تھا مگر اس کی بھی آشرت روپ سے موت ہو گئی تب سے یہ مکٹ ابھی شبت ہے اور جمین کے اندر گڑا ہے جو بھی اسے نکالے گا ایڈگر کا ابھی شاپ اس پر لگ جائے گا ایڈگر کا ابھی شاپ سن کر مجھے بڑا آشرت ہوا میں نے اور کھوچوین کرنے شروع کی اور گھومتے گھومتے اس جگہ جہاں پہنچا جہاں ایڈگر کا پرانا ٹوٹا پھوٹا گھر ہے وہاں کے لوگوں سے پوچھنے پر اتنی جانکاری نہیں مل سکی ایڈگر کے بارے میں مگر میری قسمت اچھی تھی وہاں سے آتے ہوئے ایک کتہ میرے پیچھے دوڑ پڑا مجھے چاب ہی لیتا مگر آس پاس کے لوگوں نے اسے بھگانے میں مدد کی تب ان کی سہانبوتی تھوڑی میرے پرتی جگہ اور ایک آدمی سے پوچھنے پر پتا چلا کہ سامنے والا جو ٹوٹا پوٹا گھر ہے وہی ایڈگر کا ہے ایڈگر کے گھر سے تھوڑی دوری پر ہی ایک خجور کا پیڑ ہے ایڈگر اکثر اس خجور کے پیڑ کے آس پاس ہی گھومتا تھا اس کی موت بھی ایک رہس سے ہے ایڈگر اپنے گھر کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا تھا چاہے کتنی بھی کڑکڑاتی ٹھنگ کیوں نہ ہو اس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا جہاں سے وہ خجور کا پیڑ دکھائی دیتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی چیچ کی رکشہ کر رہا ہو ایک رات اس خجور کے پیڑ کے نیچے ہی اس کی لاش ملی تھی بلکل برف میں جمی سی یہ سن کر میں آشر شکیت ہو گیا مجھے سمجھ میں آگیا تھا کہ اس خجور کے پیڑ کے نیچے ہی وہ مکٹ ہے اور اس مکٹ کو دیکھنے کی لالسا مجھے وہاں تک کھیچ لے گئی اور سمجھی نہیں آیا کب انجانے میں ایک رات میں وہاں جا پہنچا قدال کے ساتھ اور جمین کھودنا شروع کر دیا مگر کھودتے کھودتے مجھے بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس خجور کے پیڑ کے پیچھے سے کوئی مجھے لگاتار دیکھ رہا ہے حالانکہ ادھر دیکھنے سے کوئی دیکھتا نہیں تھا مگر جیسے ہی میں کھودنے لگتا مجھے احساس ہوتا خجور کے پیڑ کے نیچے سے ایک کنکال سدرش ویکتی مجھے دیکھ رہا ہے میں اپنے ڈر پر کابو کر کے کھودتا رہا صبح تک میرے ہاتھوں میں وہ مکٹ تھا اس میں چپ چاپ اپنے ساتھ لے آیا کیا؟ وہ مکٹ آپ کے پاس ہے؟ ہاں ارے باپ آپ کے پاس تو انٹیک چیز ہے تو اب کیا؟ نہیں بس آپ لوگوں کی مدد چاہیے تھوڑی لیے تو آیا ہوں اس مکٹ کو اب من کرتا ہے کہ اسے لے جا کر پھر سے اسی جگہ گار دوں پر پتہ نہیں کس انجانے ڈر سے میں وہاں جا نہیں پا رہا ہوں مگر میری زندگی بھی اس دن کے بعد سے کچھ اچھی نہیں ہے ہمیشہ ایک احساس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کوئی مجھے مار ڈالے گا مار ڈالے گا اس لیے میں جاتا ہوں وہ مکٹ میں وہاں گار دوں مگر کہا نا اکلے جانے کی وہاں ہمت نہیں ہوتی ہے مگر اس میں پرابلم کیا ہے؟ جا کر گار دیجئے دن کے سمجھ جا کر گارنا تو پوسیبل نہیں ہے لوگ دیکھ لیں گے اور رات کو رات کو ہی جانا ہے مگر اکیلے مگر ہماری صلاح یہ ہے کہ آپ اسے سرکار کو دے دیجئے سرکار لوٹ لے گئے آپ کے ہاتھوں سے وہ انٹیک چیز ہے اس کے بدل میں آپ کو اچھی کاسی پیسے بھی ملیں گے اور جہاں سے وہ نکلا ہے وہاں کے مالک کو بھی اچھی کاسی پیسے ملیں گے نہیں نہیں پیسے مجھے نہیں چاہیے آپ لوگوں کی تھوڑی مدد چاہیے میرے ساتھ وہاں تک چلئے میں اسے گار دوں گا ہم لوگ اس کی بات سن کر آشیر چکیت ہوئے پھر میں نے کہا ٹھیک ہے چلئے گھڑی دیکھا تو دس بج رہے تھے ابھی تو ٹائم ہے چلئے گھڑے آتے ہیں میرے دوست نے بھی کہا ہاں ہاں بالکل آپ اسے لے آئیے چلتے ہیں ہوتل سے نکل کر کیا کہیں گے یہ بھی ہم نے تیہ کر لیا نائٹ واک پہ جا رہے ہیں وہ ویکتی ایک موٹے سے کوٹ کے اندر کچھ ساتھ میں لے آیا ہم تینوں چلتے چلتے وہاں جانے لگے ہیں جاتے جاتے اچانک راستے میں پہنچ کر اس نے کہا ادھر سے نہیں جائیں گے ادھر سے چلئے ادھر ایک گھتا رہتا ہے جو رات کو لوگ کو بہت بھوگتا ہے اس کی باتوں کے انسان ہم ادھر سے جانے لگے ہیں ادھر سے چرچ کے پاس سے ہو کر جانا پڑتا تھا چرچ سے کچھ دوری پر ہی کافی سنسانسا علاقہ تھا ہاں سپاس خجور کے بڑے بڑے پیڑوں کے پتے ہل ہل کر ایک عجیب سا واتا ورن نعمت کر رہے تھے ہم تینوں چپ چاپ چلے جا رہے تھے مگر پتہ نہیں کیوں بار بار ایسا لگ رہا ہتا کہ ہم تین نہیں چار ہیں کوئی اور بھی ہے جو ہمارے پیچھے پیچھے چل رہا ہے تب ہی میرے دوست نے ایک طرف ہاتھوں کا اشارہ کر کے کہا وہ کیا ہے ہم دونوں رکھ کر اس طرف دیکھے ایک کالی سی پرچھائی ہل ڈول رہی تھی ہم دبے قدموں سے وہ سور گئے دل کے دھڑکنیں بڑھ چکی تھی مگر وہ شاید کوئی گری بھکھاری تھا جو سڑک پر کمبھا لوڑ کر سو رہا تھا اب ہم تینوں چلتے چلتے اس جگہ پہنچ چکے تھے ہاں اس پاس کے گھروں میں لوگ گہری نین میں تھے اس وقتی نے کوٹ مجھے پکڑا کر کہا اسے کھولی اگمت چھولی اگمت اسے بس پکڑے گئی ہے میں ہی کھود رہا ہوں ہمیں لگا تھا وہ ہمیں کھودنے کہے گا مگر وہ تو خود ہی کھودنے میں بھڑ گیا میرا دوست اس کے پاس ہی کھڑا اس کی کھدائی دیکھ رہا تھا اور میں کوٹ کو اپنے ہاتھوں میں لئے کھڑا ہوا تھا مگر تب ہی ایک عجیب سا احساس میرے شریر کو چھپ چھوڑنے لگا مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے اس کی تھنڈی تھنڈی سانسیں میری گردن پر پڑھ رہی ہیں مگر آشریر میرے دوست اور اس وقتی کو اس بات کا کوئی بھی احساس نہیں تھا میرا منکیا کے دوست کو بلا کر کہوں مگر موہ سے آواز نہیں نکلے البتہ کانوں میں ایک عجیب سی پھوس پھوسا ہاتھ آنے لگی اے چلا دیکھنا مکٹ کو ارے اس کی سندرتہ کو چھوک احساس تو کر لے ایسی انٹیک چیزیں بار بار نہیں ملتی ہے ہزاروں سال پرانے اس مکٹ کو دیکھتو ایسی چیزیں پھر رہی دیکھیں گی بہت ہی بھیانا کسی تھی وہ فس فسا ہٹ میری حمد نہیں ہو رہی تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکو آخر کون ہے مگر تب ہی جیسے کسی پندھن میں بندھا سا میں دھیرے دھیرے کوٹ کو کھولنے لگا اندر کا مکٹ دیکھ کر میری آنکھیں چوندھی آ گئی ہیرو جڑا سونے کا مکٹ جس کے اپرتیم سندرتہ میری آنکھوں کو جھلسائے دے رہی تھی من کا رہ تھا بس اسے اپنے سامنے رکھ کر دیکھتا ہی رہوں تب ہی اچانک اس وقت ہی کیا واجہ لائیے میں نے ترنت ہی کوٹ بند کر دیا اور کسی کو یہ احساس نہ ہونے دیا کہ میں نے اسے چھوا ہے اسے چھوا تو نہیں نا آپ نے کہہ کر اس نے زمین میں اسے ڈال دیا اور دھیرے دھیرے جمین پاڑ دی اب ہم تینوں واپس ہوتل کی طرف آنے لگیا اس وقت ہی نے کہا آپ لوگوں سے ملنا سارتھک ہو گیا آپ لوگوں نے ایک بہت بڑی مصیبت سے مجھے بچا لیا ان جانے میں ایک کتہل وش مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی چلیئے چلتے ہیں ہوتل پہنچ کر ہم اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے ہیں اگلے دن صبح ہم جب کوریڈور میں آئے ہیں تو وہ مہاشاہ پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے ہم سے کہا چلیئے آج آپ لوگوں کو یہاں کا اچھی اچھی جگہ گھوما کے لاتا ہوں میں نے بہت ریسرچ کی اس جگہ پہ ہم لوگ ناشتہ کرنے آئے تھے پھر نہانے شل دیا نہانے میں قریب آدھا گھنٹہ لگ گیا ہے ہم واپس آئے اس کے ساتھ گھومنے نکلنے کے لئے مگر وہ وہاں پر نہیں تھا گارڈ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ویکٹی ہوتل کے بائیں طرف گیا ہے مگر اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ انمنہ صاحب چلا جا رہا ہے اس گارڈ نے اسے ایک دوبار پکارا بھی مگر اس نے کوئی بھی پرتکریہ نہیں دی ہم چوک پڑے رات کو مکٹ گارڈنے کے لئے ہم ہوتل کے بائیں طرف گئے تھے دائیں طرف وہ کہاں گیا ہے ہم اس کی پیچھے پیچھے دور پڑے یہ علاقہ پتھریلا سمدری علاقہ تھا تھوڑے دور دوڑنے پر ہی وہ ہمیں دیکھ گیا ہے جیسے عجیب سے کسی خیال میں ڈوبا ہوا وہ لہراتا سب چلا جا رہا تھا ایک دو بار پتھر پر ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بھی بچا ہم لوگ چونگ گئے اس کے پیچھے دورتے دورتے ہم ہم اس سے کھوجنا چاہتے تھے کہ اچانکہ وہ ہماری نجر سے بھی اجھل ہو گیا ہے تب ہی دورتے دورتے ہم ایک پرانے سے ایک خندہ نمک گھر میں پہنچے ہم نے اسے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہم دوڑ کر اندر گئے اندر سے دروازہ بند تھا مگر اس کے ساتھ ہی آ رہی تھی ایک عورت کے رونے کی آواج اس خندہ نمک پرانے گھر میں کون ہو سکتا ہے یہاں ایک بات بتانا میں بھول گیا جب ہم اس کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے تھے تو اس اور آتے ہوئے ہم نے اس کے پیروں کے نشان دیکھے تھے جن کا پیچھا کر کے ہم اس گھر تک پہنچے مگر کچھ دوری تک دو پیروں کے نشان کے بعد چار پیروں کے نشان تھے جیسے کوئی اس کے آگے آگے چل رہا تھا مگر وہ کسی انسان کے پیروں کے نشان نہیں تھے ایک کنکال جب ریت پر چلے تو جیسے پاؤں کے نشان بنیں گے ٹھیک ویسے نشان تھے اور انہی نشانوں کا پیچھا کر کے ہم اس گھر تک آئے تھے احساس ہوا کہ اس دروازے کے پیچھے کچھ تو ہے ہم نے جوڑ لگا کہ دروازہ کھولا مگر اندر کچھ بھی نہیں تھا البتہ ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی اس فیکتی کی لاش اور اس لاش کو دیکھ کر ہمارے خوش فاختہ ہو گئے کیونکہ اس کے موں میں بھری گئی تھی سمدر کی ریت جبردستی دھوس دھوس کر اور اسی کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی اچانک پیچھے سے کچھ ویکتی اور آ گئے جو اڑوس پڑوس میں رہنے والے تھے انہوں نے اس ویکتی کو اندر آتے ہو اور ہم لوگوں کو بھی اندر آتے ہوئے دیکھا تھا اس کی لاش کو دیکھ کر وہ بھی ٹھیک ٹک گئے اس کے بعد پولیس وغیرہ کا چکر ہوا مگر ہم لوگ بڑی آسانی سے ان سب سے بچ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے میں اپنے بستر پر بیٹے بیٹے اسی گھٹنا کو سوچ رہا تھا کہ تب ہی دستک کی آواز ہوئی دروازے پہ نہیں دروازے پہ دستک نہیں ہے تو پھر تو پھر کہاں سے دستک کی آواز آ رہی ہیں تب ہی میرا دھیان گیا کمرے کے کونے میں رکھے ہوئے ڈرسنگ ٹیبل پر جس کے آئینے میں دستک ہو رہی تھی تو کیا آئینے کے پیچھے سی کوئی دستک دے رہا ہے میں دھیرے دھیرے اس آئینے کے سامنے آیا آئینے میں میری پرشائی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرتیبیم دھیرے دھیرے اُبھر رہا تھا ٹھیک میرے پیچھے سے جیسے دھیرے سے وہ جھانک رہا تھا متحر موسیقا اس کی وہ بھیانک غدرناک سی ہسی میرے کانوں میں پڑ رہی تھی اس کی سانسوں کی ڈھنڈی ڈھنڈھی چھوсон مجھے چھو رہی تھی اور اچانک میں نے محسوس کیا میرے گردن پر اس کی لپ لپاتی جیپ چھو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں کہا ہوں دھیرے دھیرے اس کے ہاتھوں نے میرے چہرے کو ڈھکنا چالو کر دیا اس کی وہ کنکال جیسے ہاتھ مجھے سمجھ میں آ رہا تھا مجھے ڈکتے جا رہے ہیں اور ان سب کا دوشی میں کھو دی ہوں کیونکہ اس رات کو جب مکڑ کار کر ہم سب ہوتل میں سو رہے تھے تو پتہ نہیں کس محپاش میں بندھا ہوا میں ایک بار پھر سے اس جگہ گیا تھا اور وہاں سے اس مکڑ کو کھوٹ کر لے آیا تھا اور اس وقت وہ مکڑ میری ڈریسنگ ٹیبل کے پیچھے کی ایک گپت علماری میں رکھا ہوا ہے جس کی سندرتہ کو میں بھولانا پایا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا اور لے آیا تھا اس ابھی شاپ کو جو اس وقت تھیرے تھیرے مجھے اپنے اندر سماتا جا رہا ہے موسیقی